پریم کورٹ میں پنجاب اور کے پی کے اسمبلیو کے انتخابات کا کیس حکومت ہچکچاہٹ کا شرکار ہے چیف جسٹس نے ایسے ریمارکس دے ہیں ترقیاتی اخراجات کم نہیں کرنے تو غیر ترقیاتی اخراجات کم کر دیں اوپریشنل اخراجات اور تنخواہیں ہی غیر ترقیاتی اخراجات ہوتے ہیں ایڈیشنل سیکرٹری خزانہ کا جواب حکومت نے اخراجات کم کرنے کے لئے اگدمات کیے ہیں چیف جسٹس نے استفسار کیا ہے اسی پر بات کریں گے پرنو مائندے شہزاد علی نے ہمیں جوائن کیا شہزاد کیا ڈیٹیلز ہیں جبالکل حفظے سے قبل چیف جسٹس کی ضربرائی میں جو تھی ہیں نوکری بینٹ پنجاب اور کے پی بیئے میں انتخابات سے متعلق ہم آئینی درخواست کی سماعت کر رہا ہے دوران اس سماعت چیف جسٹس کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا تھا کہ سو موٹو نہیں لیں گے آپ درخواست دیں چیف جسٹس نے بجے بارسد عمر آئے تو ان کی جانب سے یہ عدالت کو بتایا گیا کہ پہلے پانچ ماہ میں ساون سو ارب روپے خرچ ہوئے عسید عمر نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ ٹوٹل بجٹ پچانویں سو ارب روپے پر مشتمل ہے عسید عمر کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ آئیے میں خسارے کا ٹارگٹ جیڈی پی کے حساب سے تیہ ہوتا ہے عسید عمر کی جانب سے یہ بھی عدالت کو بتایا گیا کہ بیس عمر روپے کا خسارہ ٹارگٹ سے کوئی تعلق نہیں جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ریوینیو بڑھانے میں زیادہ وقت لگے گا چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ کس شوگن سے خرچات کم کیے جا سکتے ہیں چیف جسٹس کے جانب سے یہ بھی رمارکس سامنے آئے کہ آئینی تقاضہ ہے یا سڑکیں بنانا چیف جسٹس کی جانب سے یہ سوال کیا گیا جس پر جو ہے وہ اٹامنی جنرل نے عدالت کو یہ بتایا کہ الیکشن پہلے ہو جائیں تو پورا چار سو ارب بچ سکتا ہے چیف جسٹس نے یہ کہا کہ حکومت اس حوالے سے چاہت کا شکار ہے چیف جسٹس کی جانب سے یہ عمر مارکس بھی سامنے آئے کہ حکومت نے کہا کسی سے بات نہیں کریں گی عدالت فیصلہ کرے چار سو پچاس ارب روپے خرچ نہ ہونے کی وجہ اخراجات میں کمی ہے عدالت نے یہ بھی کہا کہ ترقیاتی اخراجات کم نہیں کرنے تو غیر ترقیاتی اخراجات کم کیے جا سکتے ہیں اڈیشنل سیکٹری خزانہ نے عدالت کو بتایا کہ آپریشنل اخراجات تو تنہا ہوئیں ہوں میں ہی غیر ترقیاتی اخراجات میں شامل ہیں چیف جسٹس کی جانب سے یہ بھی اس پر سامنے آئے کہ حکومت نے اخراجات کم کرنے کے لیے کیا اقدامات کی ہیں اٹامنی جنرل نے یہ عدالت کو بتایا کہ آنی تقاضی پورا کرنے کے لیے آرٹیکل دو ست چیوون جیسے سے جازو لیسنگ کی جانب سے یہ سوال سامنے آیا کہ یہ مثال شہزاد اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ